مندسوڑ زلے میں جان لیوا اسکرپ ٹائفس نے ایک بار پھر سے دس تک دے دی ہے تو مندسوڑ زلہ چکت سالے میں پہنچنے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے سرکاری آنکڑوں کے مطابق پچھلے محض 20 دنوں میں ہی جلے بھر میں اسکرپ ٹائفس کے 30 سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ایسے میں ڈاکٹرز بھی لوگوں کو سترک رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں اسکرپ ٹائفس بیماری سے آپ کو روگ رو کروائیں تو یہ بیماری پسسوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے پسسو چوہوں پر سوار ہو کر لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں اور گھروں کے اندر پرویش کرتے ہی پسسو لوگوں کو اپنا شکار بنانے میں جھوٹ جاتے ہیں جیسے ہی پسسو انسان کو کاٹتا ہے تو اس کی لار میں موجود جیوانوں رکت میں فیلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دماغ اور فیفڑوں میں کئی طرح کے سنکرمان پیدا ہونے لگتے ہیں اسکرپ ٹائفس مندسو اور زلے میں تیزی سے اپنے پیر پسار رہا ہے تازہ آکڑوں کے مطابق زلے بھر میں اسکرپ ٹائفس کے 31 پوزیٹیو مریض سامنے آ چکے ہیں جن میں سب سے ادھیک ستامو شیطر سے 18 پوزیٹیو سامنے آئے ہیں تو وہیں ملہارگڑ سے 3 باقی کے 10 پوزیٹیو مریض مندسو اور شہر سے سامنے آنا بتائے جا رہے ہیں حالانکہ یہاں سرکاری آکڑے ہیں نیچی چکت سالویوں میں بھی اسکرپ ٹائفس کے مریض لگاتار پہنچ رہے ہیں ملی جانکاری کے مطابق مندسو اور زلے میں سال 2017 میں پہلی بار اسکرپ ٹائفس نامک بیماری سامنے آئی تھی اس کے بعد سے سال در سال اسکرپ ٹائفس کے مریض سامنے آتے رہے ہیں پچھلے سال یعنی کی سال 2022 میں اسکرپ ٹائفس کے 13 پوزیٹیو مریض سامنے آئے تھے سرکاری آنکڑوں کی مانے تو ابھی تک اسکرپ ٹائفس سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے مندسو اور زلہ چکت سالہ کے سیویل سرزن ڈاکٹر ڈی کے شرما نے لوکل ایٹین سے چرچہ کرتے ہوئے بتایا کی اسکرپ ٹائفس بیماری پیسووں کے کاٹنے سے ہوتی ہے پیسو چوہوں میں پلتے ہیں اور چوہوں کے مادھیم سے ہی لوگوں کے گھروں میں پرویش کرتے ہیں ایتیہات کے طور پر ڈاکٹر ڈی کے شرما نے کہا کی گھر کے آسپاس صفائی کا دھیان رکھیں گاجر خانس یا جھاڑیاں ہیں تو انہیں ہٹا دیں شریر کو پوری طرح ڈھک کر رکھیں آدھیستین کے شرٹ کا اپیوگ نہ کریں وشیج توڑ سے گھروں میں صاف صفائی کا دھیان رکھیں دیکھیں اسکرپ ٹائفس جو ہے ایک بیماری ایسی ہے جو پیسو کے کاٹنے سے ہوتی ہے جو پیسو رہتے ہیں اور یہ پیسو جو رہتے ہیں یہ چوہوں پر پلتے ہیں بیماری چوہوں سے ان مائٹس میں جاتی ہے اور مائٹس جب پرشوں کو مہلاؤں کو کاٹتا ہے تو یہ بیماری پھر پرشوں میں اور مہلاؤں میں آتی ہے گاجر خانس ہیں شرپس ہیں آسپاس کی جھاڑیاں ہیں جنگلی ونسپتی ہیں سب کو آپ ہٹائیں اور وہاں کا واتاورن بالکل پریسر شد رکھیں نمبر ایک نمبر دو پورے کپڑے پہنے پورے کپڑے سے مطلب ہے کہ آسپین والے جو آتے ہیں آپ کے جو شرڈ آتے ہیں پوری بہاں کے اپنے پورے شریر کے اگموں کو سب کو ڈھک کر کے رکھیں خاص کر کے اس موسم میں یہ بہت ضروری ہے پسووں کو روکنے کے لیے چوہے جو رہتے ہیں وہ ان کا مہم ریزروہ ہے چوہوں سے بچے چوہوں کا ناش کریں اور پورے گھر میں ساف سفہی کا ماحول رکھیں یہ بہت ضروری ہے لوکل ایٹین کے لیے مندسور سے شاداب چودری کی ریپورٹ موسیقی موسیقی